تو محمد ایان بھی آگیا ہوا ہے پیچھے کھیتوں میں تو کافی مزہ کر رہا ہے ایان کیا کہا رہے ہو میں صد کے جاؤں کیا ہو رہا بیٹا میرا ہوا میں بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی مزہ کر رہا ہے کیا ہو رہا آپ کو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیمرہ پکڑنا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حبید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دیکھنے والوں کو اور تمام ہمارے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم وہ بھی چاولوں کے ساتھ تو الحمدللہ بہت مزے کی بنتی ہے اور سپیشلی بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے ناشتے میں بھی اور دوپہر کے کھانے میں بھی اسے چاولوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے دلیم بھی بولا جاتا ہے اور حلیم بھی بولا جاتا ہے تو کچھ لوگ دلیم بولتے ہیں اور کچھ لوگ اسے حلیم بولتے ہیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر اس کو حلیم ہی بولا جاتا ہے تو کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہے اور سپیشلی چاولوں کے ساتھ بہت اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آج ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماش کی ڈال ہے یہ مسور کی ڈال ہے یہ مونگی کی ڈال ہے یہ چنے کی ڈال ہے اور یہ ہمارے چاول گھر کے جو ہیں وہ ہیں اور یہ گیہو ہم بولتے ہیں گندم تو الحمدللہ یہ ساری ڈالیں جو ہیں چاول اور گیہو ان کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ لیا ہوا تھا تو جب بھی بنائیں حلیم تو ان چیزوں کو آپ پہلے سے بھگو دیں تو اس سے بہت اچھی تیار ہو گیا آپ کی حلیم تو ابھی ان کو ہم نے جس پانی میں بھگویا ہوا تھا وہ نکال لیا ہے اچھے طریقے سے دو لیا ہے اور کچھ ڈالیں جو ان کے اوپر چھلکا تھا وہ بھی اتر گیا تو دو سے تین دفعہ ان کو دو کے اچھے طریقے سے ہم نے صاف کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال ماش اور دال ماش جو ہماری یہ تقریباً آدھا کپ ہے اور یہ مسور کی ڈال ہے یہ بھی جو ایک چائے کا کپ ہوتا ہے اس سے کچھ تھوڑی زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگی کی ڈال یہ بھی ڈالتے ہیں باقی ڈالیں جو تھیں وہ جو آدھا کپ سے تھوڑی زیادہ تھیں یہ جو ہے چنے کی ڈال یہ پورا کپ ہے ابھی گے ہو جو ہیں وہ بھی آدھا کپ سے کچھ زیادہ ہیں یہ بھی شامل کرتے ہیں یہ تقریباً ایک کپ کے قریب بنتے ہیں اور یہ چاول ہیں یہ آدھا کپ تھے پانی شامل کرتے ہیں تقریباً ایک پیالے کے قریب حلدی پورڈر شامل کرتے ہیں نمک شامل کرتے ہیں لیسن جو ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں ثابت بسم اللہ تو یہ جو ڈالیں ان کو ہم گلنے دیتے ہیں ہاگ جو ہے وہ نیچے لگا دیتے ہیں تو ابھی ہم باقی کام دیا ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں دوسرے چولے کے اوپر بسم اللہ الرحمن 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 کڑائی چرائی چولے دوسرے پر سب سے پہلے کوکنگ آئل ڈالتے ہیں کوکنگ آئل ڈال لیاں ہم نے تھوڑا سا زیرہ شامل کرتے ہیں تیز پتہ اور لونگ ہے کالی میرچ ہے اور دالچینی کے کچھ ٹھکڑے اور بڑے سائز کی ایک جو بڑی علائچی ہے وہ شامل کریں گے تھوڑا سا ان کو بھون لیا ہے ابھی ہم پیال شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو ہم سنایرہ کریں گے تو یہ جو دالیں ہم نے اوپر رکھی ہوئی ہیں ان میں صحیح طرح عبال آگیا ہوئے ہیں گڑک پڑھ گئی ہوئی ہیں تو پیاس ہمارا جو ہے وہ گیا سنایرہ ابھی ہم لسن اور ادرک کا پیس ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو ہمارا چکن ہے وہ تقریباً ڈیٹھ کلو ہے لسن کا پیس ڈالتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا سام پانی ڈالیں گے تاکہ لہیسن اور ادرک جو ہے وہ نیچے نہ لگے لہیسن اور ادرک جو ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بون لیا تو اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹاماتر اور ٹاماتر جو ہے وہ بعض وقات نہیں بھی شامل کیا جاتے لیکن یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو تو آپ نہ بھی کیجئے گا تو کام چل جاتا ہے لیکن ہم چونکہ ہمارے پاس ٹاماتر آئے ہیں تو ہم تھوڑے سے ٹھیکن میں دو میڈین سائز کے اندر ٹاماتر جو ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹاماتر جو ہے ان کو تھوڑا نرم ہونے دیتے ہیں ابھی ہم شامل کر دیں گے چکن اور چکن آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں تو بون والا بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس بون والا ہے تو ہم یہ ہی استعمال کر لیں گے ابھی ہم ڈالتے ہیں حلدی کا پاورڈر دال مچ پسی ہے نمک تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جو ڈالیں ان میں بھی کمٹ ڈال ہوا ہے نمک بسم اللہر tienen نکس کرتے ہیں ابھی اس میں ہم چمچی کو خشک دنیا کا پاورڈر شامل کریں گے 不 witnessing دنیا وہ ہمارا ہو رہ گیا تھا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے دال جائے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں دالیں ہماری جائے وہ تقریباً گلنے والی ہیں بلکل تھوڑی سی کسر آتی ہے عالی صاحب دالنا تقریباً تقریباً مکرم بھائی کرنا ہے اور الحمدللہ یہ جو ہم نے نل لگایا ہے اس کا بہت فائدہ ہو گیا ایک تو جب چاہے پانی یہاں سے بھر سکتے ہیں ایک بار بار جو ہے وہ دوسرا روٹر نہیں ہمیں چلانا پڑتا ہے لائٹ اگر کہیں گئی ہو تو پھر یہاں پہ پانی کا مسئلہ بنتا تھا اب وہ بھی مسئلہ کلیر ہو گیا اور یہاں میں کھیتوں میں آتے جاتے لوگ بھی پانی پیتے ہیں اور دوسرا ہمیں ریسپی کے ریلیٹڈ بھی اس کا فائدہ ہو گیا تو بہت فائدہ ہے الحمدللہ چکن اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پون لیا ہے پانی ہمیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بہت زیادہ نہیں شامل کریں گے بس اتنا شامل کریں گے جس سے چکر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائے ابھی ڈام کے پکائیں گے دالیں جو اچھے طریقے سے گل گئیں ابھی یہ ہمارے پاس گھوٹنا جس سے ساگ اس کو گھوٹا جاتا ہے اور اسے ہم میش کر لیں گے ساری کی ساری جو ڈالیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح میش کرنا ہے آپ جو ہے وہ ہلکی کر دی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیٰ ڈالے ہماری بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں جو بھی گیو اور چاول وغیرہ ہم نے ڈالے ہوئے تھے سارے کے سارے بہت اچھے کر دیئے تو یہ جو ڈالے ہیں یہ مقلب بھائی کو میں نے سوم دیا کام کہ ان کو اچھے طریقے سے میش کریں تو ہم اپنا چیکن چیک کر رہے ہیں چیکن جو ہمارا ہے وہ بھی تقریب ہے الحمدللہ گل گیا تو چیکن پر پہلے ہم نے ڈکنا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا ابھی ہم ڈکنا ہٹا کے پکائیں گے تھوڑا پانی جو اس کے اندر وہ ہم نے خوشک کرنا ہے تو ہم چونکہ یہ چاون کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی ہم جو ہے وہ نرم رکھیں گے پتلی رکھیں گے اگر آپ روٹیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو سخت کر سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑی پتلی رکھیں گے کیونکہ چاون کے ساتھ ہی زیادہ یہ کھائی جاتی ہے اور اس کا اصل ٹیسٹ جو ہے وہ چاون کے ساتھ جاتا ہے چیکن کو ہم اتارتے ہیں نیچے اور چیکن سائیڈ پر کر لیں گے اور اس کا جو باقی مسال ہے وہ ہم کر لیں گے سائیڈ پر تو یہاں پہ آگ ہم نے بلکل بند کر دی ہوئی ہے تو چمہ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے ہم گوڑنا چلا رہے ہیں اگر نہ چلائیں گے تو یہ نیچے لگ جائیں گی ابھی چیکن جو ہے وہ ہم نے علیدہ کر لیا تھا اس کے ہم نے بنا لیا ریشے تو یہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مسالہ جو ہے یہ علیدہ کر لیا تھا یہ ابھی یہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیم ہماری دلیم ہماری دل کو گھڑی ہو گئی ہے تو ابھی لاس میں پسا ہوا گرم مسالہ ہم شامل کریں ایک چمچ کے قریب یہ گرم مسالہ تو پسا ہوا یہ شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کھیرہ کٹا ہوا ساتھ کچھ ہم پیاز بھی ڈال لیں گے پیاز اور ابھی اس کے اوپر ہم ایک لیمن جو اس کو چھوڑیں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہ حلیم الہمدللہ کچھ ہماری بن گئی ہیں تھوڑا ہم لیٹ ہو گئیں تو ابھی ابو جان اور بچوں کو ہم ٹیسٹ کرویں گے اور پھر ان سے فیوڈبیک لیں گے کچو جی ہے زبردست مزا ہے مزا ہے منی بیٹا آپ کو مزا ہے مزا ہے الحمدللہ کرم بھائی بہت زبردست بہت اچھا ٹیسٹا بہت بہت زبردست کیاورنا بہت ہی مزا ہے مزا ہے انایا آپ کو مزا ہے محید مزا ہے محید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور سب لوگ کھا رہے ہیں ابھی میں نے کھانی ہے تو اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا ویڈیو کے مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا رحم کرے کرم کرے اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی رحمت کی بارش نصیب کرے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے ان دنوں میں تو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ